موسیقی وزیراعظم کی سٹریٹیجک تعلقات کی بہتری اور سی پیک اپگریڈیشن کے حوالے سے چینی خیادت کے ویجن کی تعریف ملاقات میں گورمنٹ تو گورمنٹ اور بسنس تو بسنس شراکتداری بڑھانے پر اتفاق چینی وزیر نے کہا چین پاکستان کی اقتصادی ترقی کی حمایت جاری رکھے گا ہم سی پیک کے اگلے مرحلے پر عمل درامت کے لیے مکمل تیار ہیں وزیراعظم نے وفد کے اعزاز میں اشائیہ دیا سی پیک منصوبے پر حکومت اور اپوزیشن ایک پیچ پر اسلامباد میں پاکستان مشترکہ مشاورتی میکنیزم اس کلاس حکومت کی نمائندگی نون لیگ پیپلز پارٹی اور ایمکیو ایم نے کی اپوزیشن کی جانب سے تحریک انصاف کی نمائندگی راو فسن اور ویرسٹر آلی زفر نے کی جے ہوای ایفے کی سرپراہ مالن افس رحمان بھی شریق چینی وسیل یو جان شاہ نے کہا ترقی کے لیے اندرونی استحکام ضروری ہے اداروں اور سیاسی جماعتوں کو مل کر چلنا ہوگا سرمایہ کاری کے لیے سیکیورٹی صورتحال کو بہتر بنانا ہوگا پاکستانیوں کی جانب سے سی پیک کی حمایت کو سراتے ہیں پاکستان اور چین ترقی کی نئی راہوں پر گامزن سی پیک خطے میں امن السلامتی کا زامن ہوگا حسر خاجہ ساکتار نے کہا سی پیک دونوں ملکوں کے درمیان تاون کا نیا ویشن ہے دوسرے مرحلے سے پاکچین دوستی مزید مصبوط ہوگی اپاکی وزیر احسن اقبال نے کہا چینی اہلکاروں کی سیکیورٹی یہ تینی بنانے کے لیے پوراسب ہے ہر چینی کو فول پروف سیکیورٹی دی چاہے گی چینی پاکستان کا جو عظم ہے سی پیک کے حوالے سے تعلقات کو مسجید بڑھانا اس عظم کے ساتھ ہم نے ان معتل منصوبوں کو بھی مکمل کرنا ہے مختلف شعبوں میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کی بنیادیں ڈالی ہیں ان کو آگے بڑھانا ہے ہم نے 3 فنڈیمیٹلز ریفارم دیولپمنٹ اور سٹیبیلیٹی ہر چینی پاکستان کا جو عظم ہے سی پیک پر پاکستان میں قوم اتفاق رائے پایا جاتا ہے مولانا فضل الرحمان بولے سی پیک منصوبوں اور تعلقات کے فروغ کے لیے چین اور پاکستان کا عظم پختہ ہے پیٹر آنما بریشنال علی زفر نے کہا سی پیک پاکشین دوستی کے ویژن کا اظہار ہے سی پیک منصوبہ میں تیزی لانے کی ضرورت ہے چین سے دوستی ہماری خارجہ پولیسی کا بنیادی ستون ہے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے چیئرمن سینٹ یوسف رضا گلانی کا خطاب سی پیک معاشی ترقی کا اہم منصوبہ پاکستانی محشت کے لیے ریٹ کی ہنڈی ہے سپیکر آیا صادق نے کہا پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں اس گیم چینجر منصوبے کی حمایت کرتی ہیں ہینا ربانی گھر نے کہا سی پیک کے لیے تمام سیاسی جماعتیں ایک پیش پر خالد مقبول صدیقی بولے تعلیم کے مدان میں چین سے تاب ان کے خواہ ہیں آرمی چیف جنرل آسی منیر سے چینی وسیل لیو جان جاؤ کے ملاقات آئی ایس پیر کے مطابق علاقے امن و استحکام پر تباطلہ خیال سی پیک پر پیش وفت کا جائزہ آرمی چیف کا چین کے ساتھ تصویراتی شراکت دادی کے لیے پاکستان کے غیر متسلسل آزم کا عیادہ لیو جان جاؤ نے کہا چین میں دور ممالکی قیادت کے درمیان کامیاب ملاقاتوں کے بعد پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے بات چیف کر کے یہ بجٹ بناتے ہیں تاکہ ہم اپنے رائے دے سکے ہمارے جو اسلامباد میں میرے نمائندے ہیں وہ آج بھی حکومت کے بحوت کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں کہ چلے دیر ہے مگر جو بھی اس وقت ہو سکتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے شکایات کو دور کرنے کے لیے وہ ہو تاکہ ہم مل کے نہ صرف بجٹ پاس کر سکے مگر ملک کو اس معاشی مشکلات سے نکال سکے بلاول بھٹو کا ایک بار پھر حکومت سے بجٹ پر مشورہ نہ کرنے کا شکوا کہا حکومت کو چاہیے تھا اتحادیوں سے مشاورت کے بعد بجٹ بناتی پیپلز پارٹی سے مشاورت سے بہتر بجٹ بنایا جا سکتا تھا امید ہے وزیراعظم کیے گئے وعدے پورے کریں گے ملک میں نفرت کی سیاست روش پر ہے ہم نے مشکل وقت میں مل کر مششت کو سنبھالنا ہے آپس میں بات کر کے پارلیوانی نظام بہتر مریا جا سکتا بلاول بھٹو نے کہا ملک میں بارہ سے چودہ گھنٹے لوٹ شیڈنگ ہو رہی غریب کو مفت سولر سسٹم کی سہولیات دیں گے لاہور ہائی کورٹ کے الیکشن ٹیبینل کا بڑا فیصلہ مریم نواز حمزہ شہباز اور علیم قان کے حلقے کے فارم پینتالیس طلب اوریجنل فارم پینتالیس چالیس سنتالیس اور بیان حرفی بھی مانک لیے عدالت کا الیکشن کمیشن امیدواروں کو آئندہ سمات پر ریکارڈ جمع کرانے کا ہو مزر ایالہ کی پی کی پھیر وفاق کو وارننگ کہا کی پی میں بارہ گھنٹے سے زیادہ لوٹ شیڈنگ کسی صورت قبول نہیں اب آمیر عدیعمل سخت سے سخت ہوتا جا رہا ہے کہیں کابو سے باہر نہ ہو جائے وفاق کی حکومت اپنے کیے وعدے پورے نہیں کر رہی لوٹ شیڈنگ کے خلاف احتجاج کسی ایک سیاسی جماعت یا صوبائی حکومت کا نہیں یہ عوامی مسئلہ ہے اور عوام کا رتعمل بیچا نہیں پشاور میں لوٹ شیڈنگ سے مطالق اجلا صورت حل کا جائزہ ادھر احمان بابا گریڈ سریشن کو زبردستی چلانے پر سسٹم ڈاؤن ہو گیا اوور لوڈنگ سے 32 ریڈرز بند مختلف علاقوں میں دس گھنٹے سے ہوتی ہے جس سے زیادہ تر بچوں اور بڑوں کو کافی تکلیف ہے تو حکومت سے مطالبہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ کم سے کم کیجئے ہمارے اپنے علاقے میں 20-22 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اس وجہ سے جو ہے سارا گوش بھی غریبوں کا خراب ہو چکا ہے اور احتجاج کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں دو تین بار روڈ بھی بند کر چکے ایک بار موٹروے پر احتجاز ہو چکا ہے لیکن حکمرانوں کی ان کے بند ہیں اور انہوں نے ابھی تک کچھ نہیں کیا اس حوالے سے شدید گرمی میں گھنٹوں لوڈ شیڈنگ عوام کا برا حال کراچی میں مجلی کی لوڈ شیڈنگ پر چہریوں کا پارہ ہائے ابو الحسن اسفہانی روڈ پر علاقہ مکینوں کا احتجاج مظہرین کا مدراز چوک پر واقعے کے الیکٹرک آفیس پر تھاوا شدید پتراؤ حیدر آباد میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بارہ کھنٹے علاقے میں پانی کا بہران کوئٹہ میں دورانیہ بارہ سے سولہ کھنٹے ترجمان لیسکو کے مطابق ریجن میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ تین سے پانچ کھنٹے ہے مہنگائی کے مارے عوام کو بیجلی کا ایک اور جھٹکہ دینے کی تیاری حکم جولائی سے گھریلو سارپین پر ایک ہزار روپے تک فیکس چارچز کی تجویز مہانہ تین سو ایک سے چار سو ہنٹ استعمال پر دو سو روپے دینا پڑیں گے چار سو ایک سے پانچ سو ہنٹ پر چار سو روپے کے فیکس چارچز شامل پانچ سو ایک سے چھ سو ہنٹ استعمال پر چھ سو روپے دینا ہوں گے چھ سو ایک سے سات سو ہنٹ استعمال پر فیکس چارچز آرٹھ سو روپے ہوں گے سات سو ہنٹ سے زائد استعمال پر ایک ہزار روپے اضافی دینا پڑیں گے نیپرا نے حتمی منظوری کے لیے تجویز وفاقی حکومت کو پھیج دی بجٹ منظوری کے لیے پیپلز پارٹی کو مرانے کامیشن نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی کمیٹیوں کی وزیراعظم ہاؤس میں پہلی بیٹھک بجٹ اور پنجاب میں پاور شیرنگ پر چار گھنٹے مزاکرات پیپلز پارٹی نے اپنے مطالبات پیش کر دیئے آئندہ اجلاس میں بجٹ تجویز پیش کی جائیں گی راہمہ پیپلز پارٹی شازی امری کہتی ہے نون لیگ حکومت سازی کے وقت کی اگرے معاہدے پر عمل نہیں کر رہی بجٹ منظوری کے لیے ووٹ دینے کا انحصار مزاکرات پر ہے بلوجستان کے 930 سرب سے زائد کا سرپلس بجٹ پیش گریڈ 16 تک تنقاہوں میں 25 17 سے 22 تک 22 فیصد اضافہ ترقیاتی منصوبوں کے لیے 321 سرب تعلیم کے لیے 149 ارب مختص سرائی ٹیوب ویلز کے لیے سولر پر منتقل کرنے کے لیے 10 ارب روپے رکھے گئے سہد کے بجٹ پہ 30 فیصد اضافہ امن و امان کے لیے 84 ارب روپے مختص بولیس اور لیویس میں 7000 نئی آسامیاں تخلیق مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیراعظم پیپلز پارٹی کی شئر پرسن بنظیر پھٹو شہید کی 71 سال گیا مرگ پھر میں تقریبات کیک کاٹے گئے آتش بازی کی گئی صدر آصف زرداری نے فریال تالپور کے ہمرا لڑکانہ میں کیک کاٹا صدر مملکت کی بنظیر پھٹو شہید کی قبر پر حاضری فاتح خانی کی آصفہ پھٹو کی سندھ اسمبلی آمد بنظیر پھٹو کی سالگیرہ کا کیک کاٹا مراد علی شاہ بولے آصفہ پھٹو کو دیکھ کر بنظیر پھٹو شہید کی یاد آگئی صدر نون لیگ نواز شریف اور وزیرالہ پنجاب سے ایرانی سفر کی ملاقات پاک ایران بارڈر آف سیکیورٹی کو بارڈر آف ایکانومی بنانے پر اصولی اتفاق ایران کی پنجاب سے گوشت کے امپورٹ 40 فیصے سے 70 فیصے تک بڑھانے پر اتفاق ڈاکٹر رضا عمیری کی مریم نواز کو دورہ ایران کی تحریری دعوت نواز شریف اور مریم نواز کا ایران کے صدر ابراہیم رائیسی اور نفاقہ کی حادثاتی موت پر افسوس کا اصقار ادھر وزیرالہ مریم نواز کی سینیورٹری ورکرز کے ساتھ ملاقات کہا جو اس طرح عید پر صفائی ہوئی اس تسلسل کو جاری رکھیں سابس طرح پروگرام جاری رہنا شاہیے سینیورٹری ورکرز کے لیے جتنا ہو سکا تافن کریں گے وزیرالہ نے سینیورٹری ورکرز کو تعریفی اصناد بھی دیں خصوصی سرمایہ کاری سہولت کانسل کی اپکس کمیٹی کا اجلاس آج طلب وزیراعظم اجلاس کی صدارت کریں گے عسکری اور سیول قیادت شرکت کرے گی ادھر حکومت کا ساتھ مئی ایف سی ایوارڈ میں توسیح کا فیصلہ بزارت خزانہ حکام کا کہنا ہے کہ نئے ایوارڈ تیہ نہ ہو سکے تو حکومت موجود ایوارڈ میں توسیح کر سکتی ہے کراچی والوں پر قدرت مہربان بادل برس پڑے مختلف علاقوں میں تیز ہواوں کے ساتھ بارش صدر گلچن اقبال مشرف کالونی بلدیا ٹاؤن ائرپورٹ کے علاقوں میں بارش اندرون سندھ بھی بارش سے جلتھل ایک لادکانہ کنکوٹ کنڈیارو نشہرو فیروز اور رانیپور میں توفانی بارش اندرون سندھ میں مٹی کا توفان سائن بورڈ اور درختوں کھڑ گئے کراچی کے مختلف علاقوں میں تیز بارش لہر سمیت پنجاب میں بادلوں کے ڈیرے گردالود ہواوں کے ساتھ بادل برسنے کی تبقی پنجاب سندھ اور ملوچستان کے بیشتر علاقے شدید گرمی کی لپیت میں کراچی کی سیول اسپدال سے چھتیس کروڑوں پر مالیت کی کینسر کی اتویات چوری پہ پہ سہت کے دو ملازمین کے خلاف مقدمات درش گرفتاری کے لیے چھاپے ایف آئی اے اسلام آباد کے مال خانے میں کروڑوں کی خود بھوڑ سابق مہرر سمیت پانچ ملزمان نے پندرہ کروڑ کا مال پار کیا مندرہ پولیس نے ملزمان کو گرفتار کیا تو برامدگی پانچ کروڑ کی ڈالی آٹھ سے دس کروڑ کی رقم اور مال مقدمہ کہاں گیا تحقیقات کے بعد ایسے چو اور پولیس سملا گرفتار سابق ایسے چو مندرہ انسپیکٹر یاسر موطل موصلہ داخلہ موسیل نقفی سے کینیڈین آئی کمیسٹر کی ملاقات موسیل نقفی نے کہا پاکستان مختلف شعبوں میں کینیڈا کو ہنر بند افرادی قوت فراہم کر سکتا ہے پاکستان میں تمام اقلیتوں کو آئین پاکستان کے استحت مسافی حقوق حاصل ہیں شدید گرمی سے جامحہ خجاج کی تعداد ایک ہزار سے زائد ہو گئی امبات میں نفر سے زیادہ غیر ریجسٹرڈ حاجی تھے سب سے زیادہ تعداد مصری شہریوں کے نکلی چھہ سو اٹھاون مصری شہریوں میں سے چھہ سو تیس غیر ریجسٹرڈ آزمین تھے پاکستان کی موجودہ کھروکی ٹیم کا مستقبل کیا اگلے ہفتے اہم فیصلے متوقع بانگلہ دیش کے خلاف شان مسعود کو کپتان رکھنے یا ہٹانی کا فیصلہ چاندھروس میں ہوگا پہمد رسوان کو تینوں فارمنٹ کی قیادت سوان پہ جانے کا آپشن بھی زیرے قور چیئر بین پی سی بی سی نیئر بینیجر وحاب ریا سمیت سیلیکشن کمیٹی سے ملاقات کریں گے کوچ گیری گریسٹن کی ریپورٹ بھی اکلے ہفتے بوٹ سربراہ کو مل جائے گی ٹی ٹونٹی والڈ کپ سوپر ایٹ مرحلے کا بڑا ٹاکرا جنوبی آفریکن انگلنڈ کو سات رن سے شکست دے دی ایک سو چونسٹ رنز کے حدف کے تاکم انگلیش ٹیم ایک سو چھپن رنز بنا سکی ہیری بروک کی شاندار ففٹی زائع لیونگسٹن نے سترہ گندوں پر تینتیس رنز بنایے مگر ٹیم کو جتوان نہ سکے ربادہ اور مہراج نے دوشکار کیے اتھر گزشتہ روز کے میچ میں آسٹریلیا نے بانگلہ دیش کو ڈیل میتھرڈ کے تحت اٹھائیس رنز سے ہرا دیا آسٹریلین فاس بولر پیٹ کامنس کی ہیٹ فریق پاکستان کی کشمالہ تلت نے تھائیلینڈ چھوٹنگ چیمپینشپ میں سونے کا تمخواہ جت لیا بینکاک پیجاری ایونٹ میں پچیس میٹر پسٹل پہ بڑھتری ثابت کی پاکستانی چھوٹر گلفام جازف نے دس میٹر ائر پسٹل پہ سلفر میڈل اپنے نام کیا اور فن قوالی کی تاریخ امجد صابری کے ذکر کے بغیر ادھوری معروف قوال امجد صابری کو پرے ستاروں سے بچڑے آٹھ سال گزر گئے دوہزار سولہ میں دہشت گردوں نے لیاقت آباد میں گھر کے قریب شہید کر دیا